السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال لیتے ہیں نماز سے متعلق وطر کی قضا سے متعلق کہ اگر عشان کی نماز کسی نے پڑی مگر وطر نہیں پڑی تو اب کیا حکم ہے تو دیکھیں جی وطر چونکہ واجب ہے لہٰذا جس شخص نے عشان کی نماز پڑی ہے لیکن وطر ادا نہیں کیے تو وطر اس کے ذمہ سے ساقت نہیں ہوئے یعنی ابھی بھی اس نے وطر ادا کرنے ہیں تو بعد میں اس کو وطر کی قضا کرنا لازم ہے اور قضا نہ کرنے والا گناہگار ہوگا وطر رہ جانے کی صورت میں صرف وطر کی تین رکعت کی قضا لازم ہوگی آپ نے پوری عشان کی نماز دوبارہ نہیں پڑنی بعض لوگوں کو یہ مقالطہ بھی لگتا ہے کہ شاید پھر پوری عشان کی نماز پڑنی پڑے گی نہیں جی صرف اتنی ہی پڑیں گے جو قضا ہوئی ہے چونکہ وطر قضا ہوئی ہے اس لئے وطر ہی دوبارہ لوٹائے جائیں گے مطلب آپ وطر ہی پڑے جائیں گے تو چونکہ قضا صرف فرائض اور واجبات کی ادا کی جائے گی تو اس لئے چونکہ سنت کی قضا ادا نہیں کی جاتی اس لئے سنت کی رکعتوں کی قضا نہیں ہوگی تو اگر صرف وطر رہ گئے ہوں تو قضا وطر کی ہی ہوگی فرائض کی قضا نہیں ہوگی کیونکہ فرض تو آپ پڑ چکے ہیں ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ پوری نماز ہی قضا ہوگئی تو پھر آپ عشاء کے چرز چار رکعت جو فرض ہیں وہ بھی پڑیں گے اور تین رکعت بہتر بھی پڑیں گے سنت کی رکعتوں کی قضا نہیں ہے تو سنت کی رکعتیں نہیں پڑی جائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں